ایک مسئلہ یہ بتانا چاہتا ہوں نرسی کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں آسام میں جو تجربہ ہوا ناکام تجربہ ناکام تجربہ حکومت کا حسابوں کتاب لیا جانا چاہیے تھا حکومت سے یہ بات تیگھونی چاہیے تھی کہ یہ کیسے ہوا کہ نرسی کی پوری پرتکڑیا یا ترتیب یا تنظیم اس کا سسٹم اس کا جو معاملہ تھا اپنے انجام کو پہچا لیکن انیس لاکھ لوگ جو بچے ہیں آج بھی آپ پورے انیس لاکھ کو ہندوستانی شہری نہ ہونے کا پروانہ دینے سے کھبرا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نرسی کی جو پریکٹس آپ نے کی ہے وہ ناکام ہے آپ کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا اگر نہیں ہوا ہے تو قوم کے سامنے جواب دینا پڑے گا حکومت کو کہ ایسا قانون کیوں بنایا کہ پوری پریکٹس مکمل ہونے کے بعد بھی آج بھی فیصلہ نہیں کر سکی اور آج بھائیوں اسی آسام کے نرسی کے تناظر میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آسام کا جو اینارسی ہوا اس سے پہلے یہ حکومت یا اس حکومت کے نمائندے اس کے وزراء یا اس کے لیڈر یا اس کے جو ہے سپوکس پرسن جن کو کہتے ہیں ترجمہ وہ آ کر بھڑلے سے کہتے ہیں کروڑوں گھوس پیٹھیں اب نتیجہ نکلا جو لوگ اپنی شہریت ثابت نہیں کر سکے وہ نہیں جو غیر شہری غیر ملکی وہ جو شہریت ثابت نہیں کر سکے حالانکہ وہ اس ملک کے شہری ہیں وہ صرف انیس لاکھ ہیں اب ہمارا سیدھا سادھا سوال یہ ہے کروڑوں کے دعویٰ کرنے والے کھودا پہاڑ نکلا چوہا کے موافر انیس لاکھ صرف لوگوں کو ان کے علاوہ باقی ساری لوگوں کو شہری تم نے مان لیا ہے تو پھر تمہیں دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی ایک بات یا تو یہ ماننی پڑے گی کہ یہ کروڑوں کروڑوں کا نعرہ دے کر تم نے یہاں کی عوام کے ساتھ دھوکا دیا تھا یہاں کی عوام کے ساتھ تم نے کھلوار دیا تھا یہاں کی عوام کو تم نے پریشان کیا ہوا تھا یہ کروڑوں کا نعرہ تم نے عوام کو پریشان کیا تھا اس پر تمہیں اگر اخلاق ہے اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے عوام کے ساتھ انہیں معافی ماننی چاہیے شرمندہ ہونا چاہیے ماننا چاہیے کہ ہم سے غلط ہوئی ہے ہم معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دھوکے میں رکھاتا اور اگر نہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ دعویٰ صحیح تھا تو پھر یہ الزام تمہیں قبول کرنا چاہیے کروڑوں غیر ملکیوں میں سے انیس لاکھ کے علاوہ باقی کو تم نے خود اپنے اس قانون کے ذریعے اس ملک شہری بنا دا اس میں کتنے غیر ملکی ہیں جو ملک کے لیے نقصان دے ہو سکتے تھے تم نے ان کو کیسے شہریت دے دی یہ قوم کا سوال ہے اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا اور اس سوال کا جواب دینے یا اس کا سامنا کرنے کی باق نہیں چلے ہیں یا نارفی پورے ہلسان کے اندر نافذ کرتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ہی پہ حکومت چلانے کا نظام چلانے کا